بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحقیہ کہ جتنی بھی ان کی خلافت میں جو علاقے تھے جو ممالک تھے ان میں کوئی ایسا پہاڑ ڈھونڈا جائے جس کا پتھر مضبوط بھی ہو خوبصورت بھی ہو اور اس کا حجم اتنا زیادہ ہو کہ پوری مشہد ایک ہی پتھر سے بن سکے تاکہ اچھی لگے وہ تو انہوں نے تمام ممالک میں مائرین بھیجے تھے جو مائرین یہاں مدینہ کے پہاڑوں میں جو گئے تھے تو ان کو وادی عقیق کا جو پتھر تھا وہ ان کو پسند آیا خوبصورت بھی تھا اور مضبوط بھی تھا اور بہت زیادہ تعداد بھی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پوری مشہد تعمیر ہو سکتی تھی پھر وادی عقیق کے بارے میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارک وادی قرار دیا اسی جگہ کو پھر انہوں نے مختص کیا کہ یہیں کے پتھر کو لائے جائے اس میں انہوں نے کتنا عدب احترام کا خیال رکھا یہ بہت بہت ہمارے لئے بہت سوچنے کی ہے اور عمل کرنے کی تو انہوں نے کارخانہ بہار ہی بنایا تھا یہاں قریب نہیں بنایا تھا کہ مسجد کے قریب کہیں شور وغیرہ نہ ہو اس کارخانے میں تین سو حافظ ہر وقت قرآن جیت کی تلاوت کرتے ہیں تقریباً بارہ سال تک یہ تعمیر جاری رہی بارہ سال تک تین سو حافظ باریاں بدل بدل کے ہر وقت وہاں قرآن جیت کی تلاوت کرتے تھے دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی مزدور تھے انجینئر تھے کام کرنے والی لوگ تھے ان سے بقیدہ تحریری ایک ایگریمنٹ سے کیا کہ سارے لوگ باوضور رہنے کا احتمام کریں گے جب تک تعمیر ہوتی رہے گی اگر کسی کا وضور ٹوٹ گیا تو جائے وضور کر گیا دوبارہ آ کر دوسرا ہے کہ وہ روزے سے ہوں گے تو بارہ سال تک جتنے بھی مزدور تھے ملازمین تھے انجینئر تھے روزہ رکھنے کا انہوں نے احتمام کیا اور جب تک وہ کام کرتے تھے تو باوضور رہنے کا احتمام کرتے تھے چوتھا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی مسجد کی جو پتھروں کی جو خراش تراشتی جتنے بھی اس پہ کام تھا وہ وہیں کیا انہوں نے کرخانے میں یہاں کچھ بھی نہیں کیا یہاں آ کر انہوں نے بس نصب کیا اور یہ اس لیے کیا تھا کہ مسجد کے قریب حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شور نہ ہو اور انہوں نے یہ کام کیا کہ جب وہاں سے یہ پتھروں غیرہ تیار ہو گئے انہوں نے ایک عارضی چھت بنائی تھوڑی سی نیچے تو اوپر کی جو چھت تھی اوپر تاکہ اوپر جتنا بھی جو کام ہوتا رہے تو نیچے کسی وقت بھی عبادت نہ رکے تو انہوں نے اس کا بھی خیال لکھا کہ ان بارہ سالوں میں کبھی بھی مسجد ربی کی عبادت نہیں رکی تو انہوں نے اس کا بھی خیال لکھا اور دوسرا اس میں یہ بھی تھا کہ اوپر سے کوئی کشرا وغیرہ نیچے نہ گرے تو جو عارضی مسجد بنائی تھی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ کشرا وغیرہ نہیں تھا